ڈیئر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم ڈیٹیریو سٹومز انٹیرو سیلک سیلوم فارمشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے سیلوم نارملی ایمبریونک سٹیجز میں اس کی ڈیولپمنٹ میزوڈرمل سیلز سے ہوتی ہے اب میزوڈرمل سیلز سے اس کی ڈیولپمنٹ کے دو پیٹرن ہے نارملی سیلوم جو ہے اس کے اندر پروٹو سٹومز میں میزوڈرمل سیلز سپلیٹ کریں گے جبکہ ڈیٹیریو سٹومز کے اندر میزوڈرمل سیلز جو ہیں وہ کمبائن کریں گے اسی کو اگر ہم اس ڈائیگرام سے دیکھیں تو سیلوم کی فارمشن ہمیں پروٹو سٹومز اور ڈیٹیریو سٹومز کے اندر کوائٹ آبویوس ہے پروٹو سٹومز میں آپ کو پتا ہے ایکزامپل ہے مولسکا کی، اینیلیڈز کی، آرثروپورڈز کی ڈیٹیریو سٹومز میں ایکزامپل ہے ایکائینوڈرمیٹا کی اور کارڈیٹس کی یہاں پہ آپ دیکھیں سیلوم میزوڈرمل سیلز جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں شیزو سیلک ٹائپ آف سیلوم سالیڈ والا ماسز آف سیلز میزوڈرم سپلیٹ کریں گے اور سیلوم بنے گا جبکہ ڈیٹیریو سٹومز کے اندر آپ دیکھیں جو ڈیویلپمنٹ ہے سیلوم کی ایسے سیلوم کو ہم کہیں گے انٹیرو سیلومز یہاں پہ جو آرک اینڈ ٹران کے فولز ہیں وہ آہستہ آہستہ اوپر جا کے مرج ہو رہے ہیں اور اس سے سیلوم کی فارمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو دس ڈائیگرام شوز آس آہ کلیر ڈیفرنس فار سیلوم فارمیشن بیٹوین پروٹو سٹومز اینڈ ڈیٹیریو سٹومز یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروٹو سٹوم ڈیولپمنٹ کے اندر سیلوم فارمیشن کا پروسس ڈیفرنٹ ہے اور ڈیٹیریو سٹوم ڈیولپمنٹ کے اندر سیلوم فارمیشن اور انٹیرو سلیس ان دونوں کا یہ کمبینیشن ہے اور انٹیرو سلیس انٹیرو سلی کیا ہے یہ ایک پروسس ہے جس کے تھوڑھ اینیمالز کے اندر ایمبریو کی ڈیولپمنٹ ہوگی انٹیرو سلی کے اندر میزوڈرم آپ کو پتہ ہے ایکٹوڈرم اینڈوڈرم میزوڈرم ایکٹوڈرم باہر والی لیئر ہے اینڈوڈرم اندر والی لیئر ہے اور میزوڈرم جو ہے نارملی اس کو ہم middle layer کہتے ہیں تو میزو ڈرم جو ہے یہ اس وقت بنتی ہے جب سلوم کے pouches جو ہیں they are usually pinched off یعنی ایک دوسرے سے separate ہو رہے ہیں digestive tract سے arcane tron سے اس type کے سلوم کی formation ڈیٹیریو سٹرومز میں ہوگی اسی وجہ سے ان animals کو ہم کہہ دیتے ہیں انٹیرو سلومیٹس انٹیرو سلس development جو ہے that normally یہ animals کے اندر اس وقت شروع ہوتی ہے جب developmental stages کے اندر embryo gastrula stage تک آ جاتا ہے اور gastrula جو ہے this is a phase of development اس point کے اندر cells کی two layers جیسے پہلے میں نے بتایا ایکٹو ڈرم انڈو ڈرم بن چکی ہوتی ہیں میزو ڈرم کے pouches جو ہیں separate ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ pockets جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ extend کر کے meet کریں گی اور ایک complete سلوم بنا دیں گی اسی بات کو ہم انٹوسیرس سلوم فارمیشن کو اس ڈائیگرام سے بھی ہم further explain کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایکٹو ڈرم بلاسٹو سلی بلاسٹو سلی is body cavity and it is normally fluid filled early mesodermal cells ہے embryonic gut یا arkentron موجود ہے endoderm ہے بلاسٹو پور موجود ہے اگلی stage پہ آپ دیکھیں کہ جو میزو ڈرمل cells ہیں اس کے pouches جو ہیں ان کی separation of pouches ہے from the gut gut separate ہو گئی ہے یہ pouches separate ہو گئے اور further ان کے اندر یہ pouches آہستہ آہستہ enlarge ہو رہے ہیں اور یہ ان سے سلوم کی formation complete ہو جائے گی this is an enterosilomate formation اور اس میں phylum اکائنو ڈرمیٹا اور core data جو ہیں they are an excellent examples اس ڈائیگرام سے یہ ابھی تک جو ہم نے module کے اندر discuss کیا اس سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سلوم جو ہے body کو shape دینے میں internal organs کی arrangement میں cells کی position change کرنے میں سلوم کا ایک important role ہے اور سلوم یہ بھی اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے سلوم کی development کے through یہ body کے اندر compartmentalization بن جائے مختلف biological systems جو ہیں وہ develop ہو اور ہر system کا کا اپنا اپنا ایک compartment ہو for example وہ animals جن کے اندر سلوم وجود نہیں ہوگا جن کو ہم اسلوم mates کہتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی compartmentalization نہیں ہے اور ان میں systems کی development نہیں ہے simply جو exchange of material ہے environment اور organizم کے درمیاںں اکی درمیان اور گنا نسول کیوں کو ہے موسیقی